پنجاب حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد اب وفاقی حکومت نے بھی سانے نو مئی کو ریاست مخالف سوچی سمجی ساجس قرار دے دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس ملک دشمن کاروائی میں ملکی اور غیر ملکی اناثر ملوث تھے سینئر صحافی انصار اباسی کا کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کی ایک آلہ سطح کی کمیٹی کی تحقیقات میں یہ معلوم ہوا ہے کہ نو مئی دو ہزار تئیس کے حملے باقاعدہ سوچی سمجی ساجس تھے جن کا مقصد پاک فوج کے ادارے میں درار ڈالنا تھا کابینہ کمیٹی کی تحقیقات کے نتائج سے آگا ایک باخبر ذریعے نے دینیوز کو بتایا ہے کہ نو مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ سازش کرنے والوں اور منصوبہ سازوں میں مقامی اور غیر ملکی اناثر دونوں شامل ہیں خیال رہے کہ نو مئی کے پر تشدد واقعات کی تحقیقات اور ان واقعات کا جائزہ لینے کے لیے چند ہفتے قبل تشکیل دی گئی کمیٹی کے حوالے سے ذریعے کا کہنا تھا کہ یہ کمیٹی اب اپنی رپورٹ کو حتمی شکل دے رہی ہے جو منظوری اور ضروری اقدامات کے لیے کابینہ کے روبرو پیش کی جائے گی کہا جاتا ہے کہ یہ رپورٹ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی آلہ قیادت کے لیے باعث سے پریشانی ہوگی کابینہ کمیٹی کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ نو مئی کے واقعات اچانک رونما نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کی منظم منصوبہ بندی کی گئی تھی ان حملوں کا مقصد پاک فوج کو تقسیم کرنا تھا فوجی امارتوں تنصیبات اور نشانات پر حملے بھی اسی سازش کا حصہ تھے کہا جاتا ہے کہ یہ سازش مقامی اور غیر ملکی اناثر کے تعاون سے تیار کی گئی اور اسے عملی جامعہ پہنایا گیا یہ سب تیشدہ تھا کہ پی ٹی آئی والے بانی چیرمن عمران خان کی گرفتاری پر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کریں گے ذرائع کے مطابق غلط معلومات کا پھیلاؤ جالی پروپیگنڈا اور جالی خبریں چلانا بھی اسی منصوبے کا حصہ تھا وفاقیوں صوبائی حکومتوں انٹیلیجنس ایجنسیوں بشمول آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی اور پولیس والوں کی ریپورٹس پر بھی اسی کابینہ کمیٹی نے غور کیا کمیٹی کی قیادت نگران وزیر قانون کر رہے ہیں اور اب یہ کمیٹی اپنے کام کو حتمی شکل دے رہی ہے اپنے نتائج کی بنیاد پر کابینہ کمیٹی وفاقی کابینہ کے لیے اپنی سفارشات تیار کرے گی کہا جاتا ہے کہ ان سفارشات میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے کہ نو میئے کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف فوجداری قانونی اور انتظامی نویت کی کاروائی کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے ذرائع نے کہا ہے کہ کابینہ کمیٹی حکومت کو ایسے اقدامات کا مشورہ دے سکتی ہے جن کی مدد سے نو میئے کے واقعات سے مستقبل میں بچا جا سکے کابینہ کمیٹی یہ مشورہ بھی دے سکتی ہے کہ سیاست سے نفرت تشدد اور کلٹ فالونگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں واضح ہے کہ یہ کابینہ کمیٹی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی تھی جسے نو میئے کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ سہولتکاروں عملی جامع پہنانے والوں اور پر تشدد کاروائیوں میں ملوث افراد کا تعین کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی کمیٹی نے ان واقعات کے فوری اور دور رس اثرات کا بھی جائزہ لیا کمیٹی کو چودہ روز کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی تھی لیکن کام پورا کرنے کے لیے اسے تھوڑا زیادہ وقت لگ گیا انصار اباسی کا مزید کہنا ہے کہ ایک کے بعد ایک کیس میں گزشتہ دنوں میں سزائیں سنائے جانے کے بعد اب عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی اور شاہ محمد قریشی ملزمان سے سزا یافتہ مجرم بن چکے ہیں تاہم ابھی تو عمران خان کے لیے اور بہت مشکلات باقی ہیں اگر ایک طرف عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کا مقدمہ احتساب عدالت کے سامنے ہے اور نیب ایک نیا مقدمہ بھی تیار کر رہی ہے تو سب سے زیادہ عمران خان کو جس کا خطرہ ہے وہ ان کے خلاف نو مئی کے مقدمات ہیں نو مئی کے صرف ایک مقدمے میں عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف تحریک انصاف کو خیر آباد کہنے والے صداقت عباسی واسق قیوم عمر تنویر بٹ وعدہ ماف گواب بن چکے ہیں اور یہ بیان دے چکے ہیں کہ نو مئی کی پلاننگ عمران خان شیخ رشید وغیرہ نے کی انصار عباسی کے بقول نو مئی کے عمران خان کے خلاف کئی مقدمات ہیں اور اب دوسرے مقدمات میں یہ سامنے آنا شروع ہوگا کہ بانی تحریک انصاف کے خلاف اور کون کون وعدہ ماف گواب بن رہا ہے نو مئی کے مقدمات کو ریاست بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ ان واقعات میں شامل افراد کو نشان عبرت بنایا جائے اطلاعات ہیں کہ نو مئی کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں ایک سو تین ملزمان کے خلاف مقدمات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور ان میں نوے فیصد پر جرائم ثابت ہو چکے ہیں ان مقدمات کے فیصلے ابھی نہیں سنائے جا رہے کیونکہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو نو مئی کے مقدمات جاری رکھنے کا تو حکم دیا لیکن ان مقدمات میں فیصلے سنانے کو عدالت عظمان نے فوجی عدالتوں کے متعلق کیس میں اپنے فیصلے کے ساتھ جوڑا یعنی جیسے ہی سپریم کورٹ اجازت دے گی فوجی عدالتوں کے فیصلے جاری کر دیے جائیں گے اطلاعات ہیں کہ فوج اور پولیس کے پاس عمران خان کے خلاف نو مئی کے حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ ہونے کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں اطلاعات ہیں کہ نو مئی کے حملوں کے حوالے سے پہلے مرحلے کے مقدمات کے فیصلوں کے بعد مبینہ ماسٹر مائنڈ کے گرد گھیرہ تنگ کیا جائے گا انصار عباسی کے مطابق ایسے میں عمران خان کی طرف سے ڈیل کی آفر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ویسے تو خان صاحب کسی ایک بات پر ٹھہرتے نہیں چند دن پہلے تک ان کا کہنا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں پر ان سے اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے تین سال تک خاموش رہنے کی ڈیل کے بدلے ریایتیں دینے کی بات کی تھی فوج کے ترجمان کی طرف سے عمران خان کے اس دعوے کے متعلق ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا اگر عمران خان نے سچ کہا اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کوئی ڈیل کرنا چاہتی ہے تو پھر نو مئی کے معاملے پر فوج کے بیانیے اور اس کے موقف کا کیا بنے گا انصار عباسی کے مطابق مجھے ذاتی طور پر عمران خان کی مشکلات کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی عمران خان نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیے کاش وہ ایسا نہ کرتے اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اہم سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اپنے آپ کو ان مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تاہم یہ بات تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا